موسیقی 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 پہ بھی چلتے رہتے ہیں لگتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہو رہی ملاقات اصل میں ہوتی نہیں ہے سو 24 میں ملاقات کرنی ہے ایکچول خالہ رزیہ کو ڈھونڈنے کتنے عرصہ ہو گیا خالہ رزیہ سے ملاقات ہی نہیں ہو خالہ رزیہ ویٹس ایپ پہ ہے بڑی ایکٹیو وہ الیدہ بات ہے انسٹاگرام بھی چلاتی ہے لیکن ان کے ساتھ جا کے ملکے بیٹھ کے اور ساگ اور روٹی یا علو کی بھجیا جو بڑی اچھی بناتی ہیں وہ ان کے فرمائش کر کے کھانے کا جو لطف ہے وہ 23 میں نہیں آیا 24 میں آئے گا اچھا جی آج کے پروگرام میں کیا ہے آج کے پروگرام میں آ رہی ہے مینہ تارک جو کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ انٹرپرنیرشپ اور بزنس کی گروہ ہیں اور رائزنگ پاکستان کی فیملی کا حصہ ہے ہمیشہ ہم اپنی لائنز اوپن کرتے ہیں آپ کے سوالوں کے لیے کہ آپ مینہ سے سوال کریں لیکن آج نہیں آج اس لیے نہیں کہ مینہ نے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے کے ایک دو سوال ان کے ذہن میں الجھن کی طرح بیٹھ گئے ہیں کہتی جب تک میں توسیر کی الجھن سلجھان ہی نہ لیتی میں پورا سیگمنٹ اس پہ کروں گی اور اس سیگمنٹ میں کچھ بات ہوگی بارگیننگ کی یہ جو کسی نے کہا تھا نا مجھے یاد ہے کوئی عرفان صاحب نے نیلا دللا سے انہوں نے ایسی بات کیا کہ وہ مینہ کے دل پہ جا کے لگی اور آج کہہ رہی ہیں آج پورا سیگمنٹ میں بارگیننگ یہ کیا کانسپٹ ہے بارگیننگ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے ادھار محبت کی کینچی ہے اس طرح کے سلوگنز دکان میں لگانے چاہیے نہیں لگانے چاہیے اور بارگیننگ محبت کی کینچی ہے اس طرح کبھی سلوگن ہو رہے چاہیے تو مینہ کا آج کا بڑا انٹریسٹنگ ٹاپک ہے جو کہ میرا خیال ہے ہر بزنس پہ لاغو آتا ہے آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے آپ آج کا سیگمنٹ میرا کا ضرور دیکھئے اس کے علاوہ مناحل آئیں گی اور اب مناحل آپ کے لیے تین اچھی چی خبریں لے کر آئیں گی آپ کے میسیجز لے کر آئیں گی آپ کی بھیجی گئی پینٹنگز آپ کے آپ کی پکچرز تصاویر اس سے ہم پروگرام کو سجائیں گے اور ہنجی علیشہ شہزاد کون ہے پتا ہے کسی کو نہیں پتا چلے ہم بتاتے ہیں آپ کو بتا ہے رائزنگ پاکستان میں ہمیں ایسے لوگوں سے آپ کو ملواتے رہتے ہیں جن کو مل کے آپ کو لگتا ہے کہ ارے واہ یہ بھی ایسے پاکستانی تھے ان کو کہاں سے توسیق انکل ڈھونڈ کے لے آئے تو علیشہ شہزاد بھی ایک ایسی ہی پاکستانی ہے جو کے ایک بہت یونیک کام کرتی ہیں جو عموماً خواتین سے اتنا زیادہ اسوسیٹ نہیں کیا جاتا ہے یہ شہنائی بجاتی ہیں ڈھول بجاتی ہیں اور آج ان کو ہم فیچر کریں گے رائزنگ پاکستان میں ان کی شہنائی بھی آپ کو سنوائیں گے یہاں پہ لائیو اور کچھ ڈھول چھول کا ہے تمام بھی کر رکھا ہے ہم نے سوچا کہ رائزنگ پاکستان کا آخری شو ہے اس سال کا آخری شو ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا ذرا سالب ویسے شہنائی تھوڑا سا دکھیے انداز میں بھی بجائی جاتی ہے لیکن ہم دکھی نہیں بھی اگلا سال آرہا ہے ہم بہت خوش ہے تو علیشہ سے آپ کی ملاقات ہوگی یہ ہے سب آج کا رائزنگ پاکستان آرہاں میں بھولی نہ جاؤں کیری این لو بھی ہے توسیک انگل کے ملین ڈالر ایڈوائز بھی ہے ارے بہت کچھ ہے میں تو باتیں بہت کرتا ہوں جلدی جلدی چلیں اور ٹرین چلائیں رائزنگ پاکستان کی اور اس کے بعد یہ سارے سیگمنٹس آپ کے لئے ہم پیش کرتے ہیں and 3 and 2 and 1 وقت ہے پیارے بچوں کے لئے توسیک انگل کی ملین ڈالر ایڈوائز کا اچھا جی آج کی ایڈوائز جو ہے نا وہ سب لوگ ذرا ایسے سے شرمندہ سے ہو جائیں گے تھوڑا سے چکر یہ ہے کہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں دوہزار تئیس کے پہلے ہفتے میں جی بڑا جناب میرا توسیک انگل نیو جیئر ریزولوشن یہ ہے کہ میں بہت زیادہ بکس پڑھا کروں گی اور میرا نیو جیئر ریزولوشن یہ ہے کہ میں آؤڈور ایکٹیوٹیز بھائی فوٹبال کھیلا کروں گا تو میں کرکٹ کروں گا سب کے سب تجھے پتہ ہے اس وقت شرمندہ ہو رہے ہیں اس لئے کہ 2023 بچوں ختم ہو گئے اور کسی نے بھی یہ شاید ایک دو نے اپنے نیو جیئر ریزولوشن پہ عمل کیا ہو ہم ہم اسی طرح اپنی زندگی میں اس کی دوڑ میں بہت چلے جاتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے نئے سال کے آغاز پہ اپنے ساتھ وعدہ کیا تھا تو آج کی توسیک انگل کی ملین ڈالر ایڈوائزی ہے کہ یاد کریں گے 2023 میں وہ کون سا کام ہے جس کا وعدہ کیا تھا اور وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا جی زیادہ تر کے کام پورے نہیں ہوئے چلے مجھے ویڈس ایپ پہ بتائیے گا کہ اگر کسی نے 2023 میں کوئی اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا اور وہ پورا کیا ہے اپنے نام اور اپنی جگہ کے نام کے ساتھ ہمارے ویڈس ایپ نمبر پہ بتائیے تاکہ ہم بھی خوش ہو کہ ہم جو یہاں آکے توسیک انگل اپنی طرف سے بڑی جناب کو ملین ڈالر ایڈوائز دے رہے ہوتے کہ اس کا اثر بھی ہو رہا تھا کچھ کام آتی بھی ہے آپ کے یا نہیں آتی